اسلام علیکم میرے پیارے ناظرین میں آپ کا ہوسٹ آر جے بلال اے ڈی وی ایک نیو وی لاغ کے ساتھ آذر ہوا ہوں اور یہ نیو وی لاغ ہے نیو اپ کمنگ ڈراما سیریل لگڑ بگے لگڑ بگے میں بختاور صاحب کا رول ادا کر رہے ہیں فیصل کریشی بھائی اور میگا پروجیکٹ ہے یہ گرین انٹرٹینمنٹ کا کچھ بیہائنڈ دا سین پکچر آپ دیکھ سکتے ہیں لگڑ بگے کی شوٹنگ کے دوران آپ ڈیفرنڈ لوگ ان کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں لطیف ڈوگر کا رول ادا کر رہے ہیں راجہ بلال ایڈوکیٹ اور جو فیصل کریشی بھائی کے ساتھ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ موئیز ہیں موئیز کارڈینیٹر ہیں پروجیکٹ کے اور یہ فیصل کریشی کے ساتھ آپ لطیف ڈوگر کو دیکھ سکتے ہیں جو رول ادا کر رہے ہیں راجہ بلال ایڈوکیٹ یہ منشاہ کا ر ادا کر رہے ہیں انہیں آپ دیکھ سکتے ہیں بلیک کپڑوں میں اور یہ فیصل قریشیب بھئی کے رائٹ ہینڈ ہے ایسا چول عطیف ڈوگر کا ایک نیگیٹیو کریکٹر ہے جو آپ انجوائے کریں گے آنے والے دور میں اور انشاءاللہ گرین انٹرٹینمنٹ کا یہ میگا پروجیکٹ آپ دیکھیں گے فیصل قریشیب بھئی ہماری پاکستان انڈسٹری کے ایک لیجنڈ ادھکار ہیں اور ان کے ساتھ کم کرنے کا ایک اپنا ہی مزہ آتا ہے ان کے ایکسپیشن ان کے وے آف ٹاکنگ اور ڈیالاگ ڈیلیوری بہت آل ہے جو میں ریلی بہت زیادہ امپریس ہوں ان سے اور انجوائی کی ہے آہد بھائی کی ڈریکشن میں آہد بھائی نے بہت زبردست ڈریکشن دی ہے اور اس کو ایسوسیٹ کر رہے ہیں عمران بھائی یہ پروجیکٹ کامنگ سون ہے اور بیہائنڈ دے سین آپ پکچر دیکھ سکتے ہیں آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ یہ کتنا میگا پروجیکٹ ہے اور اس میں کاسٹ کون کون سی ہے آپ اپنی سکرین سے اسے لائی دیکھ سکتے ہیں بختاور کا رول جو فیصل قریشی بھائی نباہ رہے ہیں یہ ایک ویلن کا رول ہے اور ویلن کا رول میں زہرہ جان ہوتی ہے ایک بڑا کریکٹر ہے نو ڈاؤٹ لیجنڈ انڈسٹری کے ہمارے پاکستان انڈسٹری کے فیصل قریشی بھائی اور نیگٹیو رول یہ ویسے بھی بہت اچھے کرتے ہیں اور آپ انجوائی کریں گے جب اپنی سکرین پر سے دیکھیں گے تو بہت آپ نے انجوائی کرنا ہے یہ ڈیفرنٹ رول ڈیفرنٹ کریکٹر آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں آہاد بھائی اس کے ڈیریکٹر ہیں اور بہت زبردست ڈیریکٹر ہیں آہاد بھائی ایک ینگ ڈیریکٹر ہیں جو بڑی ایک صلاحیتوں کے مالک ہیں اور آپ ان کی صلاحیتوں سے انکار نہیں کر سکتے بڑے بڑے میگا پروجیکٹ انہوں نے کی ہیں آپ سیٹ پر دیکھیں بہت فرنڈلی رہتے ہیں اور بہت زورتہ سیٹ کو چلاتے ہیں یہ اس پروجیکٹ کے جو ہے ڈی او پی ہیں وہ فرکان بھئی ہیں اور بڑے مہنتی ہیں وہ ان کی اگر ٹیم دیکھیں وہ ذاتی طور پہ آد بھئی اور فرکان بھئی بہت جان مار رہے ہیں اس پروجیکٹ کے لئے اور اس کے بیہائنڈ دا سین آپ دیکھیں گے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس لیول کا یہ پروجیکٹ جاری ہے اور کون کون سے لوگ اس پر کس طرح کام کر رہے ہیں کریم خان صاحب بھی ہیں انجم ملک صاحب بھی ہیں اور ڈیفرنٹ لوگ اس میں کام کر رہے ہیں آپ دیکھیں گے پنڈی اور اسلامباد کے کاسٹ کے لوا کراچی کے لوگ ہیں اس ٹیم میں اور لاہور کے لوگ ہیں کریو لاہور سے بھی آیا ہویا کراچی سے بھی آیا ہویا اسلامباد کے لوگ ہیں تو یہ مل کے بہت میگا پروجیکٹ ہو رہا ہے جو گرین انٹرٹینمنٹ بنانے جا رہے ہیں سکسٹی پرسنٹ شوٹنگ کا مطلب ہے کہ اس میں تھوڑا سا فورٹی پرسنٹ کام رہ گیا جو گرین انٹرٹینمنٹ لانچ ہو جائے گا پراپر اس کے پرومو شروع ہو جائیں گے اور یہ ڈراما آن اس کا کام تقریبا سکسٹی پرسنٹ کام ہو چکا ہے اور یہ بختاور کا رول لطیف ڈوگر کا رول آپ دیکھیں گے اور بہت انجوائی کریں گے اور منشا کا رول جو ایک نیگٹیو رول ہے جو فیصل قریشی کا رائٹ اینڈ ہوتا ہے اور منشا بہت زبردست ایکٹر ہے اور آپ اسے دیکھ کے انجوائی کریں گے اور بہت سارے ایکٹر ہیں کریکٹر ہیں جس رہا انجم ملک صاحب ہیں جو رول پنڈی اسلامباد کا ایک بڑا نام ہے وہ اس میں کام کر رہے ہیں تو آپ دیکھیں گے ڈیفرنٹ رول اس میں ایک مشتاق ملوک ہیں وہ بہت اچھا رول ادا کر رہے ہیں وہ نیگٹیو رول ہے ایم پی اے کا رول ادا کر رہے ہیں تو آپ انجوائی کریں گے زبردست رول زبردست کمپیکٹ پیس یہ پورا پیکج آپ کو ملے گا جو آپ فل انجوائی کر سکیں گے یہ انجم ملک صاحب اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں یہ ایک سین یہ ہوتا ہے کہ ایسے چو کو ایک اپنی رپورٹ درج کروانے کے لیے آتے ہیں اور بہت زبردست نیگٹیو رول ہے لیکن بہت زبردست رول ہے جو لطیف ڈوگر کا آپ انجوائی کریں گے آنے والے دور میں اس میگا پروجیکٹ میں زبردست سین زبردست ایکٹر کریکٹر اور یہ فیصل قریشی بھائی لطیف ڈوگر بھائی اور انجم ملک صاحب یہ سیٹ پہ ایک ساتھ آپ دیکھیں گے اور یہ بیہائنڈ دا سین میں آپ دیکھ سکیں گے یہ آپ تھانے کے اندرونی حصہ دیکھ سکیں جو بنایا ہے بیہائنڈ دا سین وہ آپ دیکھیں گے آپ انجوائی کریں گے کیسی لک اور کیسے آرٹ کے ذریعے اور کیسے ٹیم جو ہے وہ اس نے جو ہے نا پراپر آرٹ کے ذریعے یہ تھانہ بنایا ہے آد بھائی آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں ڈریکشن دیتے ہوئے اور آد بھائی لیجنڈ لوگوں میں سے یہ موئیز دیکھ سکتے ہیں پولیس کا رول ادا کرتے ہوئے زبردست نیگٹیو رول ہے لیکن بہت زبردست یہ پوری ٹیم دیکھ سکیں پورا سین کے ریئیٹ ہوا جس میں ملزم بھی ہیں اتھکڑیوں کے ساتھ اور پوری ٹیم اور پولیس کے ڈنڈا بردار افیشل بھی ساتھ ہیں